میرے عزیز عموطنوں اسلام علیکم آج میں کوئی ریویو نہیں لے کے آیا ہوں ہمارا جو یہ چینل ہے اس کو کل پندرہ سپٹیمبر دوہزار اٹھارہ کو ایک سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو آج ہم کچھ اور بات کریں گے کلوز ٹو ٹین تھاؤزن سبسکرائبرز ہم لوگ آلیڈی ہیں میں جس دن یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ہم تو کبھی تھوڑے سے دس ہزار سے پیچھے ہیں اگر ابھی تک نہیں ہوئے ہیں دس ہزار تو کل تک کر دو یار کر تو سکتے ہو آپ لوگ سب مل کے تو آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھنے ہیں ان کو شاید اس ویڈیو کو دیکھنے میں مزا نہیں آئے ایک سال ہمیں ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور ہم نے ایک سال میں ففٹی ٹو گاڑیوں کے کمپلیٹ ریویوز کیے ہیں اور دو واک اراؤنڈز کیے ہیں تو کہنے کے اندر لگتا نہیں ہے لیکن ہفتے کا ایک ریویو پاکستان جیسے ملک میں جابے گاڑیوں کے آپشنز بیسی کم ہیں جب یہ چیز شروع کی تھی تو مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بولا تھا کہ یار دو تین مہینے میں ساری گاڑییں ختملیں گی لیکن ابھی ایک سال ہو گیا اور ابھی بہت ساری ایسی گاڑییں جن کے ریویوز ہمیں کرنے آگے اور آگے بھی اسی طرح دوستوں سے ایرینچر کے ہوگا تو اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ گولتے ہیں کہ فلانی گاڑی کا ریویو کریں فلانی کا گلیں آپ اس کا نہیں ریویو کریں ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑی ارینج ہوتی ہے اس کا ہم لوگ ریویو کر دیتے ہیں جس کی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتی ہیں اور وہ ارینج ہو جاتی ہے ہم اس کا ریویو کر لیتے ہیں بہت سے ٹائم احساس ہوتے ہیں کہ آپ جو گاڑی کا بولوion تو وہ کسی جانتے ہیں کے پاس ہوتی نہیں ہے گاڑی تو وہاں پہ ایک پروپل ہوا جاتی ہے اور وہ کسی گاڑیاں تھوڑا سے ڈیلیوریز ہیں بٹھ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں جیسی گاڑی ہے جو ہم آنے کے لئے لے کر آجائیں اس ویڈیو کے اندر ہم تین چیزوں کو یہ بارے میں بات کریں گے سب سے پہلی چیز کہ آپ لاسٹ ویک میں نے انسٹرگرام پہ آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کسی کے پاس کوئی سوالات ہوں جو چاہیں کہ میں ان کے جواب دوں تو وہ میں اس ویڈیو میں دے سکتا ہوں تو سب سے پہلی چیز تو ہم وہ کریں گے کہ ہم ان سوالات کے جوابات دیں گے پھر میں آپ کو جو ابھی تک میں نے گاڑیاں ریویو کی ہیں ہر اس گاڑی کے جو میں نے ریویو کیا ایک اس کے ساتھ سٹوری جڑی ہوئی ہے یہاں وہ گاڑی میں نے کس طرح سے ارینج کی وہ ساری چیزیں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آخری چیز میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اپنی ایکوپمنٹ کے بارے میں اور تینوں چیزوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب میں سے جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایسے لگتے کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کس طرح شروع کیا اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ سب بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے سوالات تھے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مجھ سے آپ لوگوں نے انسٹرگرام کے اوپر پوچھے تھے اور آپ میں سے جو لوگ انسٹرگرام پہ نہیں ہیں وہ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک میں یہاں کہیں لگا دوں گا تو آپ لوگ فالو کر سکتے ہو اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں وہاں پہ لیکن کونسٹنٹلی سوالات کرتا ہوں تو اگر ایسا کوئی سوال ہے جو آپ نے پاس ہے اور میں نے اس کا جواب اس ویڈیو میں نہیں دیا تو آپ لوگ انسٹرگرام پر فالو کریں وہاں پر میں اکثر آپ لوگ کریں وہ ٹائم دیتے ہوں سوالات کا تو ہم آسے اس کو چیز لے کے جا سکتے ہیں اچھا یہ ان کا انسٹرگرام پر نام ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ چیز ڈی این اے میں ہوتی ہے میں اس دنیا میں آیا تھا بائیس فروری انیس سو بیاسی اور میرے خیال سو پیشن میرے ساتھی آیا تھا جو اگر میں اپنی سب سے پیچھے کی یاد راشت کو لے کے چلوں تو اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ میں دو یا دھائی سال کا تھا میں اپنے نانا کی پجیروں کے اندر پیچھے کی طرف بیٹھا ہوا جا رہا تھا سب سے پیچھے کی جو ڈکی والی جو جگہ ہوتی ہے اس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں ڈنکی سے کھیل رہا ہوں میں دو تین سال کا ہوں گا میری تھرڈ بردے جو ہوئی تھی اس کے اوپر جو میرا بردے کیک تھا وہ میرے مامو کی میرے مامو کو ایک پسٹیشو گرین کلر کی کرولہ ہوتی تھی برانڈ نیو ایٹی فور ایٹی فائی مال کی وہ میرا بردے کیک تھا کیونکہ مجھے وہ گاڑی بہت پسند تھی میں آپ کو یہ تصویر یہاں پر دکھاتا ہوں یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایٹی سیکس ایٹی سیون یہ دولار decimal کا حصہ کیا تھا پھر آہد فرم کیینز پوچھتے ہیں آپ نے پین کھل رہا بڑیو کیاertenکل تھی آپ یک سقوی شد fetch کو hair کنگھج گز بپردے王 آہد فرم کوینز پہلی ویڈیو جب میں نے بنائی تھی تو کافی نرویس تھا لیکن میں نے وہ اپنے لیے بنانے کا سوچا تھا میں اپنے لیے بنا رہا تھا اور اس لیے اتنا نرویس بھی نہیں تھا کیونکہ میں اپنے لیے کر رہا تھا اس کے بعد آپ کا جو آخری سوال ہے if there are any plans for the future جی بالکل کافی سارے plans ہیں future کے لیے بہت big plans ہیں اس چینل کو لے کے چلنے کے لیے ہمارا کمیونٹی بڑھتی جائے گی تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں کہ ہم نے کوئی ویبسٹ آلڈی لانچ کر دی ہوئی ہے اس کو میں بھی اتنا دھیان نہیں دے پا رہا ہوں لیکن اس کی وجہ ہے تو بات کرتے ہیں سنائپر چودری سیون ایٹ سکس سنائپر چودری صاحب پوچھتے ہیں مجھ سے which car do you like the most from all these 52 reviews تو کیسا سوال ہے ساری گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو کہ آپ بولو کہ یار اچھی نہیں ہوتی جیسے شارو خان نے دلوالے دلنیا میں بولا تھا سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں کسی کے آنکھیں ہیں کسی کے گال کسی کے کان تو سب گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں کسی کی ہیڈ لائٹ کسی کا بونٹ کسی کا سٹیرنگ سب اچھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو مومنٹ کیا تھا تو وہ مومنٹ ایک اس طرح کا تھا کہ جو میں نے ایک ایٹی سیون کی ایکارڈ کی تھی اباز بھائی کی گاڑی آپ کو شاید یاد ہو وہ گاڑی جو تھی وہ ان کی فرسٹ اونل گاڑی تھی اور ان کی کافی زیادہ اس گاڑی کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ تھی اور انہوں نے مجھے وہ گاڑی بڑے کانفیڈنٹ لکھا تھا کہ مر بھائی آپ کو جیسے ریویو کرنا آپ کریں اور انہوں نے مجھے گاڑی کے بارے میں بہت بتایا مطلب مجھے جو چیزیں نہیں پتا چیزیں تو اس گاڑی کو مجھے ریویو کرنے میں بہت مزا آیا اور ایک گاڑی جو مجھے چلانے میں بہت مزا آیا تھا وہ 2008 کے میں نے ایک سرف کی تھی جو کہ 4000 سی سی تھی اس گاڑی کے اندر جو ٹاک تھا مطلب وہ سیدھی چلتے ہوئے گاڑی اگر آپ اس کو ہلکا سا ایکسلیٹ کرتے تھے تو گاڑی کے ویل سپن کرتے تھے تو اس گاڑی کو چلاتے ہوئے دل سے ہسرا تھا تو وہ دو گاڑی ہیں میں بولوں گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ مجھے باقی گاڑیاں پسند نہیں ہیں مجھے ہر گاڑی جس کا میں نے ریویو کیا چاہے وہ مہران ہو چاہے وہ کلٹس ہو کچھ بھی ہو مجھے سب گاڑیاں پسند ہیں مجھے سب گاڑیاں سلانے میں مزا آیا تھا اچھا پھر ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے عمر ازر 2011 پوچھتے ہیں مطلب لوگ بنا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں نے بھی بنانے شروع کر دیا اور لوگوں نے دیکھنے شروع کر دیا تو اس میں آئیڈیا کہاں سے آیا مطلب پہلی دفعہ تو نہیں کسی نے ریویو گنایا اچھا پھر ہم سے پوچھتے ہیں مرتضہ رزوی صاحب from whom you were inspired inspiration کے لیے بہت سارے لوگ ہیں top gear ہے جو کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں سب سب لوگ دیکھتے آ رہے ہیں car throttle ہے جو کہ ابھی کا چینل ہے پھر car wow ہے hooptees garage ہے hooptees fleet i would love to do something like that one day ڈگ ڈمیرو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ڈگ ڈمیرو کو فعلو کروں اس کا جو format مجھے بہت پسند آتے ہیں تو یہ کافی سارے لوگ ہیں اس کے بعد ہم آجاتے ہیں احمد RK90 what was your inspiration behind making this channel and how do you manage to arrange these cars inspiration اس چینل کو بنانے کے پیچھے ڈگوں کا شوق that is what inspired me to do this اور میں نے کیا اور جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ میں گاڑیاں ارینج کیسے کرتا ہوں اس کو میں بھی تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں جب ہم اس کے دوسرے حصے میں جاتے ہیں اس ویڈیو کے پھر تلہ بشیر پوچھتے ہیں who motivated you to do all this میری بیوی مطلب she has been a great support and اگر کوئی اور ہوتی تو شاید ایسا یہ پورا چینل میں نہ بنا پاتا because اس چینل کو کرنے کے لیے بہت سارا پرسنل ٹائم جو ہے میں نے ہمارا لیا اس چینل کو دینے کے لیے تو اگر وہ مجھے motivate نہ کرتی اس چیز کے لیے تو شاید میں یہ چیز نہ کر پاتا basically وہ جیسے مطلب فل راک آن والا سین ہوا تھا کہ وہ فران اختر کو گانا تھا اور میرے کو گاڑیاں چاہیئے تھیں تو میں بیوی نے کہا کہ ہاں صحیح ہے اب تم باقی سب کو کر رہے ہو کام وام سب ہو رہے لیکن یہ تمہارا شوق ہے تو جا سمرنجاج چیلے اپنی زندگی which is اچھا یہ تلہ بشیر دوبارہ پوچھتے ہیں which is the best car in your opinion that you have reviewed ہم اس کا already answer دے چکے ہیں مرتضی حیدر پوچھتے ہیں do you do the editing of videos yourself and also I'd like to know which car has been your favorite to review گاڑیوں کا جو review والا part ہے اس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں favorite کے بارے میں editing کے بارے میں جو ہے initially مجھے editing نہیں آتی تھی میں نے ایک سال میں سیکھی ہے اور ابھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری editing بہت کمزور ہے لیکن ہا یہ editing اب میں خود کرتا ہوں initially میں خود نہیں کر رہا تھا arsalan بشیر which car do you like from all the reviews اس کا میں جواب دیکھ چکا ہوں اچھا دو سوال تھے جو کہ سماو میرے اس ipad پر انہوں نے copy مجھے نہیں کر کے دیئے ہیں ایک سوال کسی نے پیجھا مجھے I'm sorry آپ کا نام مجھے یاد نہیں ہے بہت کسی نے مجھے دیا تھا کہ کوئی ایسی گاڑی ہو جس کے review کے اوپر مجھے بہت زیادہ hate comments ملے ہوں اور مجھے میں regret کرتا ہوں کچھ کہنا کسی review کے اندر تو ایسا نہیں ہے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے hate comments اس طرح کے نہیں ملتے ہیں ہاں میری مجھے comments ملتے ہیں کہ یار یہ تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یار انگریزی میں کیوں بات کر رہے ہو اپنے دانسے ہی کرا لو مطلب مجھے اس طرح کے comments ضرور آتے ہیں hate comments is not something جس کے اوپر میں کہوں گا کہ یار بہت زیادہ آتے ہیں مجھے بھی ریسنٹلی کسی نے کہا تھا کہ یہ بندہ یا ہوانہ میں پہلے ساموسوں کا ٹھیلا لگاتا تھا تو میں اس طرح کے comments کے اوپر مطلب ہسی مزاگ کے اوپر جواب دیتا ہوں کہ ہاں یار وہ ٹھیلا تو تھا لیکن وہ کیوبن سگار کا تھا ساموسے وہاں پہ لوگ نہیں کھاتے تو ہاں unless کوئی گالی گلوچ والا comment ہو اس کو میں delete کر دوں لیکن اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں کافی چلوں تو میں چل دیں تو regret میں نہیں کہتا ہاں جو لوگوں کو ایک میرا review جو نہیں پسند آیا تھا جو میں نے پرانی والی cultus کا کیا تھا وہ ایسا ایک review تھا جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا مطلب وہ اس review میں کہتا ہوں کہ میرا ایک opinion اس لڑی کے بارے میں تھا اور جن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا ان لوگوں نے جب اس review کو دیکھا تو انہیں وہ review پسند نہیں آیا اچھا اس کے بعد ایک اور سوال تھا کسی کا i'm sorry میں آپ کا بھی نام بھول گیا ہوں کہ reviews کے اندر مجھے کونسا میرا سب سے favorite part ہے of all the reviews that i do تو جو میرا سب سے favorite part ہے جب میں review ختم کرتا ہوں اور شام میں جب میں گاڑی کے owner کو اس کی گاڑی کی چابی واپس دے رہتا ہوں اپنی اتنی مہنگی گاڑیاں مجھے دے دیتے ہیں کہ ہاں جو کرنے کرو اور وہ صحیح سلامت اللہ کا شکریہ ہے ان کو گاڑیاں جب واپس دیتا ہوں that is my most favorite part of any review اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے second حصے کی طرف جہاں پہ میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ گاڑیاں ایک تو arrange کیسے کیا رہی اور دوسرا کہ جو تو ابھی کچھ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس کے اندر پہلا نام آتا ہے شالم کا شالم میرا بہت اچھا دوست ہے دوسرا نام میں بتاتا ہوں کہ میں ان سب کو کیوں شکریہ ادا کروں دوسرا نام آتا ہے راہیل تیسرا نام آتا ہے ابراہیم فرحان عباس شاہ عباس حیدر محمد علی الروف جو کہ شورم والے ہیں جنہوں نے میں بہت ساری گاڑیاں دیا اور میری بیوی تو یہ جو نو نام ہیں اگر یہ نو نام نہیں ہوتے تو جن گاڑیوں کا میں نے ریویوز کیا اس پرسیل نائنٹی پرسنٹ گاڑیوں کا میں ریویوز نہیں کر پاتا میں بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا ہے یہ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن یہ نائنٹی پرسنٹ جو گاڑیاں ہیں وہ ان نو لوگوں کی ریفرنس سے مجھے ملی ہیں تو آپ لوگوں کا جو سوال تھا کہ گاڑیاں کیسے ایرینج کرتا ہوں یہ سب میرے دوستوں کے اور ان کے آگے سے ریفرنسز کی گاڑیاں ہیں تو ویسے تو ہر ریویو کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جھوڑی بھی ہے لیکن اگر میں آپ کو ساری کہانیاں بتاؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور ساری گاڑیوں کے بارے میں بتاؤں گے کہ کہاں سے آئیں کیسے آئیں کیا ہوا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نے چیزے بنانے کی کوشش کی تو چالیس منٹ کی ویڈیو بن گئی تھی تو میں اس چیز کو کٹ کرتے ہیں آپ کو میں تھوڑے سے انٹریسٹنگ سٹوریز بتاتا ہوں کہ گاڑیاں میں ریویو کرتے ہوئے جو انٹریسٹنگ سٹوریز ہوئیں تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ گاڑیوں کہ میں نے ریویو کیے پوری ریکارڈنگ سکین گھر لے کر آئے تو کبھی ساؤنڈ نہیں آرہا کبھی وہ فائل کرپ ہو گئی ہے کبھی وہ فائل ڈیلیٹ ہو گئی مطلب ایسے بہت ساری ارگت ہوئی ہیں تو اس کو دوبارہ سے کرتے تھے اور کبھی صبح صبح جا رہے ہیں کبھی رات میں اگلے کے گھر جا رہے ہیں فرائیڈے کو جب ہمیں ریویو دالنا تو سب سے پہلے ہم نے ریویو کیا تھا پاسو کا جو کہ میری بیوی کی خود کی گاڑی ہے کچھ نہیں آتا تھا کہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں کیا کرتے ہیں کچھ نہیں آتا تھا مطلب بلکل پیدل اور ہم لوگوں نے اس کا پہلے ایک شوٹ کیا جو ابراہیم اور شالیم میرے ساتھ گئے اس شوٹ کو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ شوٹ کیا ہم لوگ واپس آئے ہم لوگوں نے دیکھا اس میں تو آواز ہی نہیں آئی اب آواز کے لیے کیا کریں ہم لوگ فون سے کچھ نہیں سمجھ میں آیا پھر میں نے جا کر ڈی ایس ایل آر کا مائک خریدا پھر اس کے بعد ڈی ایس ایل آر نہیں تھا اب کیا کریں تو جو شالم ہے اس کی بہن کے پاس ایک در ڈی ایل آر تھا اس کے دوسرا ہمارا ریویو تھا وہ تھا ہون ویزل کا اب ویزل جو تھی وہ میری بیوی کی ایک بہت پرانی بچپن کی دوست ہے جس کی گاڑی تھی اور اس کیونکہ اس کو پتا تھا میرے گاڑیوں کا شوق اور سب چیزوں کے بارے میں تو اس نے اس مجھے گاڑی لینا آسان تھا تو میں نے جب اس کو بولا کہ مجھے گاڑی چاہیے ہے اس ریوی کے لیے اس نے کہا س یہ لے جاؤ کیونکہ گاڑی اس خرید بھی میرے مشورے کے بات تھی تو آرام سے مل گئی گاڑی گاڑی میں نے اس سے لی اس گاڑی کے پورا شوٹ کیا پھر گاڑی جہاں پہ ہم اس کے اندر ایک پارٹ ہے جہاں میں اس کا ہونڈا سینسنگ کو چیک کر رہا ہوں اور مجھے آگے گاڑی مارتی ہے وہ پارٹ جب ہم نے انیشلی کیا تھا تو اس میں آواز ریکارڈ نہیں ہوئی تھی پتہ نہیں کیوں تو ہم نے اس کو دوبارہ کیا تو گاڑی ماری تھی اس اس والے پارٹ کو شوٹ کر لیے اس ویگنار کا ریوی ہم لوگوں نے تیسرا کرنا نہیں تھا ہم لوگوں نے کچھ اور گاڑیوں کا ریوی پلان کیا تھا لیکن ہم لوگوں نے جب ریوی کو شوٹ کیا میں نے گھر آیا میں اس کو لاب ٹوپ پہ جب ٹرانسفر کر رہا تھا تو سمہا وہ فائل ڈیلیٹ ہو گئے ٹرانسفر کے درمیان میں تو میرے پاس ٹائم صرف سنڈے کو ہوتا تھا تو سنڈے سے پہلے فرائی تھا جس پہ مجھے ریوی پوست کر رہا تھا تو مجھے فرائی کو ریوی پوست کر رہا تھا اور میں پاس کچھ تھا نہیں پوست کر تو ہم لوگ نے بیچ میں دیورنگ دی ویک ارلی مارننگ سوٹ کیا تھا تاکہ فالنگ فرائی کو ریوی آویلیبل ہو فورت گاڑی جو تھی ہونڈا سیوک سیوک ایکس وہ میرا ایک دوست ہے ساد ساد نے مجھے گاڑی ساد نے وہ گاڑی مجھے جس دن ریوی کے لئے دین تھی اس دو دن پہلے بیچ دی اور اس نے مجھے اپولوجائز کیا اور اس نے ایز اپنی بیوی کی سوک مجھے دی اب یہ جب میں نے سوک پورا شوٹ کیا اس کے بعد مجھے پتا چلا اس کے اندر کچھ ایسے فیچرز ہیں جن کو میں دکھایا ہی نہیں تو میں پھر دوبارہ دیورنگ دو ویک رات کو اس کے گھر گیا جا کے جو اگر اس ویڈیو میں دیکھیں تو کچھ پورشن اس کا رات کے کچھ دن کے تو جو رات والا پورشن تھا وہ میں اس کے گھر رات کو جا کے شوٹ کیا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آجاتی ہے وہ ہے سزوکی سویفت سزوکی سویفت یہ جو ناموں میں آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم کا نام یہ ابراہیم کی گاڑی ہے اور اس کے اندر کہانی یہ ہوئی تھی کہ جو کچھ ریویوز ہم نے شوٹ کیے دیلیٹ ہوگے جب جا کمیوڈر پہ کاپی کرنے کے چکر میں دیلیٹ ہوگے تو ان میں سے ایک گاڑی یہ بھی تھی اب اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ ہم نے دوبارہ سے شوٹ کی پھر آجت منی کوپر کا ریویو بھی ہم نے کافی پہلے شوٹ کیا تھا وہ میرے دوست ہے آدل ان کی گاڑی ہے آدل کی بیوی کی گاڑی ہے تینک آدل فر اس کے اندر ہوا یہ تھا جس میں نے گوپرو خریدا تھا پہلی دفعہ میں نے یہ والے ریویو شوٹ کیا تھا یہ پوش بہت بات میں ہوا تھا لیکن اس کو گوپرو خریدا تھا اس نے پہلا شوٹ کیا تھا اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا وائیڈ اینگل لینس ہوتے اس میں گول گول ویڈیو آتی ہے تو کافی ساری جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم لوگوں کو ملی تھی اب راہیم کے دوست کی اب اب راہیم کے دوست پہ شوٹ ہمیں سنڈے کو کرنا ہے میں سنڈے کو آئی بی اے میں سنڈے سنڈے کر رہا ہوں ویکنڈ سنڈے کو ساری دن باؤ گاڑی بار کھڑی ہوتی تو تم لوگ لے پھر میں گھر گیا میں جا جین پہنی واپس آئے اور اس کو شوٹ کیا اتنی منت کی آپ لوگ کے لیے تو یہ جو پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو ایک گاڑی کا نام لیا اور بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی بڑا آپ ریسورس یہ نو دوست ہیں اس کے علاوہ بھی سب بہت اچھے ہیں جس کے پاس میں گیا ایک آت کے علاوہ باقی سب نے مجھے ہاں کیا کسی نے منہ نہیں کیا گاڑی دینے سے اور فری ہینڈ دیا کہ جیسے آپ ریویو کرنی آپ کریں جو ایلٹس جو ڈوراڈو اور اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں کانفیڈنٹ رہیں اور حوصلہ رکھیں اور نیگٹیو نہ ہو تو کام ہو سکتا ہے اگلی چیز کے اوپر آجاتے ہیں ایکوپمنٹ کے بارے میں تو جو ٹرائپوڈ ہے جو ڈی ایس ایل آر ہے وہ جیسے کہ میں بتا شالیم کی بہن کا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے میرے پاس اس کا جو مائک میں نے خرید تھا وائل لیس والا وہ میرے اپنا ہے میرے پاس میرے سیل فون ہے جس سے میں ریکارڈنگ کرتا ہوں میرے پاس دو گو پروز ہیں ایک گو پروز میرا پورا ہے ایک جو میرے ویڈیوز دیکھیں ہمارے سر میں درد ہو گیا تو پلیز اس کو یوز کرو تو آپ کو صرف confidence چاہیے ہے idea چاہیے اور کچھ اچھے دوست چاہیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بہت توپ چیز ہونے کی ضرورت ہے آپ کو certain resources کی ضرورت یہ چیزیں کرنے کے لئے اتنی نبی کہانی کا چھوٹا سا لبی لباب اور آخری چیز ہے تو یہ جو گاڑی ہیں تھی ابھی تک تو سب دوست اس سے رینج ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے جس کو آپ willing ہوں کہ میں اس کا ریویو کر لوں تو مجھے گاڑی آپ میرے ایمیل ایڈریس پہ کانٹیک کریں یا انسٹرگرام پہ مجھے ڈی ایم کریں بہت ساری ایسی گاڑی ہیں جو کہ ابھی تک رینج نہیں ہوئی ہیں جو کہ آپ لوگ میں سے شاید کسی کے پاس ہو شرط ہے کراچی میں ہونا چاہی اور گاڑی اچھی اسی طرح clockwise وہ اس لیے آرہا تھا کیونکہ ایک commitment تھی ایک planning تھی اور اس کے execution کس طرح ہوگی یہ پتہ تھا تو اتنا ہی ہیں باقی اگین میں کہوں گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو میری مطلب آپ کر سکتے ہو ٹھیک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اور اتنی نمی وڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اگلی دفعہ تک اللہ حافظ